Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو تو آپ سے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ توبہ اور استغفار اس سے متعلق بہت تفصیلات اور ایک سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اس کی طرف اشارتاً میں نے ذکر کیا تھا کہ توبہ کرنے کے بعد استغفار کرنے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد اس نیت سے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا یہ توبہ استغفار جو ہے نا دونوں کو جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا یہ معنی نکلتا ہے کہ اللہ سے معافی بھی مانگ رہا ہوں کیونکہ میں اپنے کیے پر نادم ہوں شرمندہ ہوں اور ساتھ یہ اہد کر رہا ہوں کہ نہیں کروں گا یہ ساری چیزوں کو آپ توبہ استغفار کہہ سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توبہ استغفار کی مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ مجھے اللہ نے معاف کر دیا تو دیکھو میرے بھائی اور میری بہنوں آپ اتنے عرصے سے کسی گناہ میں تھے آپ کو توبہ استغفار کا خیال بھی نہیں آیا یہ خیال آپ کے ذہن میں ایسے کیسے آ گیا آپ کے دل نے ایسے کیسے کہہ دیا آپ کو کہ یا رب بہت ہو گیا یہ خیال کا آنا آپ کے دماغ میں آپ کا دل کا اس بارے میں کنونس ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہو وہ رب کائنات آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اسی لیے تو آپ کے اندر اس نے یہ چاہ ڈالی کہ میں اب معافی مانگ لوں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں اور اس راستے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ تو وہ معاف کرنا چاہتا ہے اسی لیے تو آپ کو اس نے صدار کی راہ دکھائی ورنہ آپ تو بہت عرصے سے پڑے یہ کام کر رہے ہیں تو اسی لیے اس بات کو اپنے دماغ سے نکال دیں کہ پتہ نہیں معاف ہوا کے نہیں ہوا ٹھیک ہوگی بات سمجھ میں آگی بات اچھا اب ایک اور مسئلے پر بات کر لیتے ہیں جو ایک اور بات ہمارے ہاں بہت زیادہ آتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا طرح چلو اللہ تعالی نے مجھے معاف کر دیا تو کیا معاف کرنے کے بعد نامہ عمال میں پھر بھی لکھا ہوگا کہ اس بندے نے گناہ تو کیا تھا اور قیامت کے دن جب مجھے میرا نامہ عمال دیا جائے گا تو اس میں لکھا ہوگا کہ بھئی یہ عمل اس نے کیا تھا کیونکہ فرشتہ تو اسے لکھ چکا جس میاد کے اندر فرشتے کو روکا جاتا ہے کہ ابھی نہ لکھو کہ اگر اس نے توبہ کر لی تو لکھنا مت توبہ نہیں کی تو لکھ لینا اس میاد کے باہر بات آ گئی ہے تو اب تو لکھا جا چکا ہے اور کتاب میں جو لکھا گیا ہے وہ تو لکھ دیا گیا اس کا تو مٹانا ہے ہی نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں اب حیثیت مجرم اللہ کے حضور حاضر ہوں گا حالانکہ میں تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکا ہوں دیکھیں اس بات کو سمجھیں اللہ عز و جل قرآن میں فرماتا ہے سورة الشوراہ میں جو توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے پھرتے ہو کتنی خوبصورت بات ہے توبہ کا قبول کرنے والا بھی وہ ہے یعنی تمہیں پشمانی ہوئی تم نے اہد کیا اس اہد کو اس نے قبول کیا کہ ہاں ٹھیک ہے میرے بندے نے اہد کیا اس اہد کو میں قبول کرتا ہوں یہ بھی تو بڑی بات ہے نا آپ اور آپ اہد کرتے ہیں وہ مانے ہی نا وہ کہے کہ نہیں میں تو نہیں لیتا تیرا اہد وہ کہتے ہیں جب تم اہد کر لو کہ گناہ نہیں کروں گا تو وہ اہد میں نے لے لیا تمہارا اور وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّيَاد اور گناہوں کو تمہارے معاف بھی کر دیا استغفار بھی کر دیا درگزر بھی کر دیا درگزر کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھاتا ہوں اور دیکھو جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتا تمہارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے کہ تم نے یہ جو توبہ استغفار کی ہے وہ اس کے اندر پیورٹی کتنی تھی اچھا پھر فرماتا ہے ارشاد پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کہ یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو اچھا اسی طرح جس روایت کی طرف میں آپ آنا چاہتا ہوں جو اصل میں جواب ہے اس سوال کا کہ قیامت کے دن پھر میں نامہ عامال کیسے میرا ہوگا جبکہ میں اپنے گناہوں پر اپنے رب سے معافی مانگ چکا ہوں حضرتِ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے انہیں یاد ہی نہیں رہتا دیکھو نا قیامت کے دن انسان جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو سائقوں و شہید ایک اسے کھینچ کر لانے والا بھی ساتھ ہوگا اگر وہ مجرم ہوگا اور ایک گواہ بھی اس کے ساتھ آئے گا جو اس کے گناہوں پر گواہ ہی دے گا کہ ہاں یہی تھا وہ شخص جس نے یہ یہ گناہ وہ شہید ہوگا اس کے گناہوں پر گواہ ہوگا اور سائق اس کو کھینچ کر لے کے جانے والا ہو تو اب چونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گناہ بھلا دیتا ہے تو فرشتوں کی گواہی میں وہ گناہ تو ہوگا ہی نہیں اسی طرح اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قرآن کریم میں کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو یہ گناہ کیا ہی نہیں تو پھر وہ وقت آئے گا کہ ان کے مو بند کر دیے جائیں گے اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کے خلاف گواہ ہی دیں گے کہ باری تعالیٰ یہ گناہ یہ انہوں نے کیا تھا یہ اپنی زبان سے انکاری ہوتے رہیں لیکن انہوں نے ان ہاتھوں کو استعمال کر کے یہ گناہ کیا تھا یا یہ ان ٹانگوں کو استعمال کر کے یہ گناہ کیا تھا تو جب اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے تو اسی حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کے آزا کو یعنی اس کے ہاتھوں کو اس کے پاؤں کو ان کو بھی بھلا دیتا ہے ٹھیک ہوگی بات اچھا اسی طرح جو ہے اللہ اس کی جلد کو بھی بھلا بھلا دیتا ہے یہ بھی قرآن میں آتا ہے کہ ان کی جلدیں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گی وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَشَهِدْتُمَا لَيْنَا کہ تم نے ہم پر گواہی کیوں دی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آزا کو بھلا دیتا ہے یعنی ہر ہر وہ عز جسم کا حصہ جو گناہ پر گواہ ہوگا جب اللہ معاف فرماتا ہے تو فرشتوں کو بھی بھلا دیتا ہے اور جسم کے آزا کو بھی بھلا دیتا ہے ٹھیک ہوگی بات اچھا اسی طرح جب انسان دھرتی پر گناہ کرتا ہے تو دھرتی بھی گواہ ہوتی ہے دھرتی بھی زمین بھی گواہی دے گی انسان کے خلاف کہ باری تعالی میچ پر اس نے یہ گناہ کیا تو اللہ تعالی جو ہے زمین کو بھی بھلا دیتا ہے اسی حدیث میں آتا ہے کہ اس کے زمین پر نشانات وہ بھی مٹا ڈالتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ شخص اللہ عز وجل کے حضور آئے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا کتاب میں بھی نہیں ہے فرشتے کی میموری میں بھی نہیں ہے اس کے آزائے جسم جو ہے ان میں بھی یہ چیز نہیں موجود کہ انہیں یاد ہو اس گناہ کا زمین کو بھی نہیں یاد رہے گا کہ اس نے یہ گناہ کیا یعنی سارے گواہوں کو اللہ مٹا دے گا بھلا دے گا کوئی شائبہ بھی نہیں رہے گا کہ اس نے یہ گناہ کیا یہ اللہ کا کرم ہے اس روایت کو الترغیب والترہیب میں روایت کیا گیا ہے کتاب التوبہ والزہد اور باب ہے الترغیب فی التوبہ توبہ کی رغبت کی طرف لے جانے والی جو ہے حدیث اس کے باب میں حدیث نمبر سترہ جلد نمبر چار صفحہ نمبر فورٹی ایٹ تو توبہ کی اہمیت جو ہے وہ بہت ہی عالی ہے بہت ہی عالی ہے یاد رکھ کوئی جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہم مہینہ بھی بیٹھ کر بات کرتے رہیں تو کم ہے ابھی تو اس آیت کے ایک جز کے ایک انگل کو آپ کے سامنے رکھا ہے جو آپ لوگوں کی طرف سے آنے والا ہے ایک سوال کا جواب ہے کہ ہمارے گناہوں کی معافی کے بعد ہمارے گناہوں کا پھر ہوتا کیا ہے تو جب یہ باتیں سنو تو پھر آپ کیا کہہ اٹھو گے آپ یہی کہہ اٹھو گے کہ میرا رب بڑا رحیم ہے میرا رب بڑا کریم ہے میرا رب ستار ہے ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لیتا ہے اس کے علم میں ہر شئے ہے یاد رکھنا پر اس کی مرضی جسے جو بھولا دے ٹھیک ہوگی بات اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جو اپنے رب کو رازی کرنے میں محنت اور ان بندوں میں شامل نہ ہو اللہ کے فضل و کرم سے جو مغدوبی علیہم ہے اور دولین ہے جو گم کردہ راہ ہیں جو غزب کے اس کے شکار ہوئے گمراہ ہوئے ان لوگوں میں نہ شامل فرم بلکہ اللہ تعالی ہمیں سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے جو اللہ کے انامی آفتہ لوگ آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدینا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم